موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمین احمد ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ آج کے سوالات اور ان کے جوابات دیکھیں میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ آپ اگر دنیا کی کسی بھی حصے سے ہم تک اپنا سوال بھینا چاہیں اور اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو آپ سوال بھی سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر آپ کے سامنے شہر آئے اس کو نوٹ کر لیں اور تین طرح سے آپ ہم کو سوال پوچھ سکتے ہیں یا تو آپ ویڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو کے شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا تحریری شکل میں آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں جو نمبر آپ کے سامنے شہر آئے اسی پر یہ سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ اگر ویڈیو کے شکل میں آپ کے سوالات ہم کو موصل ہوں گے تو ہم انہیں جوابات کے لیے سب سے پہلے چنیں گے اس کے بعد آئیڈیو کی شکل میں موصل ہونا والے سوالات کو ہم دیکھیں گے اور آخر میں جو تحریری سوالات ہم کو ملیں گے ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کریں گے سوالات پوچھتے ہوئے اس کے کچھ آداب کا بھی آپ خیال لکھیں مثال کے طور پر آپ کوشش کریں کہ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور اپنا پتہ یا اپنے علاقے کی جگہ کا نام ضرور بتائیں اس طرح سے سوال اسی قسم کا رہے آپ کا جس کی آپ کو ضرورت ہو فرضی سوال نہ ہو زندہ سوالات ہو جن کا تعلق عمل سے ہو اور آپ کو اس کی ضرورت ہو فرضی سوالات یا جن سوالات کے جوابات کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ اسے سوالات آپ نہ پوچھیں اسی طرح سے اگر خواتین سوالات پوچھنا چاہیں تو وہ ویڈیو یا آئیڈیو کے شکل میں نہ پوچھتے ہوئے وہ کوشش کریں تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم تک بھیجیں یا ان کے گھر میں کوئی رشدار ہے بھائی ہے یا کوئی بھی ہے تو اپنے سوالات ان کے ذریعے ریکارڈ کرا کے بھی ہم کو بھیج سکتے ہیں تو یہ سوالات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس طرح پر آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جتنا جلد ہو سکے ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آئیے ناظرین آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ کچھ ویڈیو کی شکل میں ہیں کچھ آڈیو کی شکل میں ہیں اور کچھ تحریری ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ سوالات جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ہیں تو آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبداللہ ہوں ویسٹ بنگار ماندہ سے میں گراجویس این ایرابی کے سٹوڈین ہوں میرا سوال ہے کہ آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے تو ہم آج دنیا میں جو دیکھتے ہیں کہ چار مذہب ہیں تو عیسیٰ علیہ وسلم دنیا میں آخر وہ ان چار مذہبوں میں سے کس مذہب کا اتطلاع کرے گا جیسا کہ آج کہا جاتا ہے کہ چار مذہب ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو کس مذہب کی اتطلاع کرے گا یا وہ صرف قرآن اور حدیث کا پیر بھی کرے گا یہ میرا سوال ہے ناظرین لئے ہمارے عبداللہ بھائی ہیں جو بنگال سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے جیسا کہ اہل سنت علیہمات کا عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے ان کا نزول ہوگا کیونکہ وہ بہیات ہیں ان کے افاتمی بھی اللہ تعالی نے ان کو زندہ ہی اوپر اٹھا لیا ہے لیکن قیامت کے قریب دوبارہ یہ اس دھرتی پر اتریں گے تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ کون سے مسلک کو فالو کریں گے یعنی اس وقت مسلمانوں نے بہت سارے مسلک بنا لیا ہے جن میں چار مسالک چار مذہب بہت مشہور ہیں تو عیسیٰ علیہ وسلم جب واپس آئیں گے تو ان میں سے کس مذہب کو کس مسلک کو فالو کریں گے تو کیا وہ مذہب کو فالو کریں گے کسی مسلک کو فالو کریں گے یا وہ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے تو دیکھیں میرے بھائی اس تعلق سے جتنی بھی احادیث مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں آئیں گے تو اپنی شریعت لے کر آئیں گے وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے انہی کے مطابق وہ سب کچھ کریں گے بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کا نزول ہوگا تو نماز کا وقت ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تمہارا امیر نماز پڑھائے میں اس کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کا پہلا امیر ہوگا جو نماز پڑھائے گا وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی نماز پڑھائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل کرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اسی کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے بلکہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی ہے خاص طور پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے سارے فرقے بن گے مسلق بن گے تو ان میں سے کس پر وہ عمل کریں گے تو میرے بھائی وہ کسی بھی مسلق کی پیچھنے جائیں گے بلکہ قرآن اور حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوگا اسی کو مانیں گے یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نبی کسی امتی کا بنائے ہوا مذہب اس کو فالو کرے یہ اور بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے ایک امتی ہوں گے لیکن پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے جو شان وہ ایک نبی رہ چکے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو فالو کریں اس کی تقلید کریں یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کسی روایت میں ہے کسی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی کی تقلید کریں گے کسی مسلق کو فالو کریں گے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انصاف قائم کریں گے حاکم ہوں گے حکومت کریں گے اور کسی بھی روایت میں نہیں ملتا کہ وہ کسی مسئلہ کو فالو کریں گے اس لئے جب وہ اس امت میں آئیں گے امتی کے حیثیت سے آئیں گے تو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہی کو فالو کریں گے وہ کسی مسئلہ کو فالو نہیں کریں گے کیونکہ اس بارے میں کسی روایت میں بھی ایسا کچھ ذکر نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو پاکوڑ جھارکھن سے بول لیں ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی میں کتنے حصے ہوں گے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوگا جانور زباہ کرنے کے بعد جو گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے تو دیکھیں ایک بات ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ قربانی کے گوشت کا تین حصہ ہونا چاہیے ایک حصہ خود کھانا چاہیے اور دوسروں کو کھلانا چاہیے دوستہ آپ کو اور ایک غریبوں میں باٹھ دینا چاہیے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تینوں طریقہ درست ہے یعنی آپ اس کے تین حصے کر سکتے ہیں کچھ حصہ آپ کھائیں اور کچھ گفت کریں دوستہ آپ کو ان کو کھلائیں اور کچھ گریموں میں باٹھ دیں یہ کرنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ قربانی کا جو گوشت ہوگا اس کا تین برابر برابر حصہ کرنا ہوگا اس لئے کچھ جگہوں پر جو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ تکلفات کرتے ہیں کہ اس کے تین برابر برابر حصے کرتے ہیں اور پھر اس میں سے ایک حصہ اپنے لئے ایک حصہ لوگوں میں رشداروں میں باٹھنے کے لئے اور ایک حصہ غریبوں میں دینے کے لئے یہ جو برابر برابر حصے کر کے پابندی کے ساتھ حصہ کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تعلیم کوئی تاقید موجود نہیں ہے البتہ قرآن و حدیث کے نصوص سے یہ ضرور ملتا ہے کہ یہ کوشت خود کھانا چاہیے دوست آباب کو کھلانا چاہیے اور غریبوں میں باٹھنا چاہیے یہ باتیں ملتی ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں لیکن یہ کی برابر برابر حصے کیا جائیں ایسا کہیں پہ نہیں ملتا ہے اس لئے اگر زیادہ کھا لیا لوگوں میں کم باٹا یا کم کھایا لوگوں میں زیادہ باٹھ دیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ تین برابر برابر حصے کرنے کا جو رواج ہماری یہاں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ آپ خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں اور غریبوں میں باٹھیں البتہ اگر کوئی آدمی یہ تین حصے بھی نہ کرتے یہ واجب نہیں ہے پورا خود ہی کھا جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یا غریبوں کو بار دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن برحال یہ اچھی بات ہوگی کہ آدمی خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے غریبوں میں بھی تقسیم کریں یہ طریقہ اچھا ہوگا لیکن خاص مقدار کی پابندی کرنا یہ ضروری نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ویڈیو کے شکل میں ہمارے پاس کچھ سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس آوڈیو کے شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال ہمارے پاس کیا ہے اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کیا جمجم پانی کھڑا ہو کر پینہ پسچیم کے طرف کیا سنت سے ثابت ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کی زمزم کا پانی کیا کھڑا ہو کر پینہ سنت سے ثابت ہے اور اسی طرح سے ایک دوسری بات یہ پوچھ رہے ہیں کی زمزم کا پانی پیٹے ہوئی قبلہ کا استقبال کرنا دو باتیں پوچھیں گے ہیں کیے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینہ تو دیکھیں جہاں تک کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینے کا تعلق ہے تو یہ بات Allah کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کرا بھی ہیں کہتے ہیں کہ کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا اور آپ کھڑے ہوئے تھے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رہے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا لیکن جو دوسری بات بھائی نے پوچھی ہے کہ کیا زمزم کا پانی پینے کے لیے استقبال قبلہ ضروری ہے کیا یہ بھی سنت ہے یعنی قبلہ کی طرف مو کر کے ہی زمزم کا پانی پینا ہے تو میرے بھائی اس تعلق سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جب تم زمزم کا پانی پیو تو قبلہ کا استقبال کرو لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے ضعیف ہے اس لئے اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبلہ کا استقبال کرنا چاہئے تو یہ بات سنت سے حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر زمزم کو پانی پیا ہے لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے لئے اس بات کا اعتمام کیا ہو کہ قبلہ رکھ کریں یا ایسا کوئی حکم دیا ہو یہ کسی سے حدیث ثابت نہیں ہے اس لئے اس چیز کا احتمام سنت نہیں ہے آدمی کسی طرف بھی رخ کر کے زمزم کا پانی پی سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کھڑے ہو کر پینا چاہے تو بھی پی سکتا ہے اور بیٹھ کر پینا چاہے تو بھی پی سکتا ہے یہ جو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا یہ بیان جواز کے لئے ہے یہ وجوب کے لئے نہیں ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ جب بھی زمزم کا پانی پیئے تو کھڑے ہو کر ہی پیئے آپ بیٹھ نہیں سکتے ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حادث میں جو کچھ سکھا ہے وہ یہی کہ بیٹھ کر پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی حدیثیں ہیں وہ جواز کے لئے ہیں لیکن زیادہ تعقید اس بات پر ہے کہ آدمی کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے اور یہ سب پر اپلائی ہوگا چاہے آم پانی ہو چاہے زمزم کا پانی ہو بیٹھ کے پینا چاہیے البتہ کھڑے ہو کر پینا چاہے تو چاہے زمزم کا پانی ہے چاہے آم پانی ہے بعض حالات میں انہیں کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں جو آیڈیو کی شکل میں ہمارے پاس ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ چگلی کیا چیز ہے چگلی کس کو کہتے ہیں یعنی کسی عام شخص کی کوئی بات کو لے جا کے کہیں اور بتا دینا کہ اے چگلی ہے یہ اپنے بھائی ہی کی بات کو کسی کے سامنے بتا دینا ہے اے چگلی کیا ہے اپنے بھائی کی بات کو کسی سے کہہ دینا یا ایک عام آدمی کی بات کو کسی سے کہہ دینا یہ چگلی کیا ہے یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں تو دیکھئے اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ اکرام سے اور پوچھا کہ اتدرونہ ملغیبہ کہ صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ غیبت کیا چیز ہے غیبت چگلی یہ کیا چیز ہے تو قالو اللہ رسول ہو عالم صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ کہ غیبت یہ ہے چگلی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو کہ وہ اسے نا پسند ہو یعنی آپ کہیں پہ اپنے بھائی کے تعلق سے کسی بھی مسلمان کے تعلق سے ایسی بات ذکر کر دو جو اس کو پتا چلے تو اس کو تکلیف ہو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم کہیں پر اپنے بھائی کے تعلق سے تو یہ غیبت نہیں یہ تو بہتان ہے یہ تو افترہ ہے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی ڈیفنیشن بتائی ہے پہلے صحابہ کرام کو پوچھا کہ تم بتاؤ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے جو ڈیفنیشن دی ہے وہ یہ کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ کہ اپنے بھائی کی کوئی بات کہیں پہ نکل کر دینا اور اسے پتا چلے تو تکلیف ہو اپنے بھائی کی بات کو کہیں اور لے جا کے نکل کر دینا تو جو سوال پوچھنے والے ہیں انہوں نے اپنے سوال میں منشن کیا ہے کہ اپنے بھائی ہی کی بات کو کہیں ذکر کر دینا چلیے یا کسی کی بات کو بھی کہیں نکل کر دینا چلیے تو شاید ہمارے بھائی کے سامنے کس نے یہ حدیث پڑھی ہوگی یا انہوں نے پڑھا ہوگا تو اس میں جو لفظ ہے اخاک بھائی تو اس سے شاید ان کے ذہن میں یہ آئے ہوگا کہ یہ صرف بھائی کا معاملہ ہے کہ اپنے بھائی کی بات کہیں نکل کر دیں تو چگلی ہوگی اور کسی اور آدمی کی بات نکل کر دیں تو چگلی نہیں ہوگی تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جو بھائی کا لفظ ہے وہ اسلامی بھائی مراد ہے یہ خونی رشتہ بلٹ ریلیشن والا بھائی مراد نہیں ہے وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن جو مراد ہے حدیث میں وہ اسلامی رشتے کا بھائی مراد ہے کہ تم اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کی کوئی بات کہیں اور پہ جا کے نکل نہ کرو کیوں اس کو تکلیف ہو تو وہ ایک خاص بھائی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ اسلامی بھائی کی بات ہو رہی ہے تو کسی شخص کی بات کوئی بھی مسلمان ہو اس کی بات کو آپ کہیں اور پہ جا کے نکل کر دیں گے تو یہ غیبت کہلے گی اور یہاں پہ جو اپنا بھائی کہا گیا ہے تو بھائی اسلامی بھائی مراد ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی آپ غیبت نہیں کر سکتے غیر مسلموں کے غیبت کر سکتے ہیں یہ تغلیباً معاملہ ہے کہ اس وقت مسلمان صاحب اکرام مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے انہی کے ساتھ زیادہ تر اٹھنا بٹھنا تھا تو آپ سلام نے ان کو یہ تعلیم دیئے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کسی نون مسلم کی برائی کر سکتے ہیں اس کی غیبت کر سکتے ہیں نہیں آپ کسی کی بھی چگلی گیوت آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے گیوت اور کسی کی برائی بیان کرنے کی پیچھے جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں برائیوں کو بڑھاوہ ملتا ہے آپ دیکھیں بہت سارے قرآن ریس میں نصوص ہیں جس میں برائیوں پر پردہ ڈالنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ کہیں بھی کوئی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہائلائٹ مت کرو اس کو چھپاؤ اس کی پردہ پوشی کرو اس کا نقصان کیا ہوگا اگر آپ پردہ پوشی نہیں کریں گے تو نقصان ہی ہوگا سماج میں علاقے بتائیں گے تو سماج بھی اس راہ پر چل سکتا ہے برے لوگوں کو اس سے حوصلہ ملے گا وہ اس کی کاپی کریں گے اس لئے عام لوگوں کو دجانے دے اسلام میں یہ بھی اجاز نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی برائی کرے خود سے ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ہم جا کے اس کا پرچار کریں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی بات کو پیٹ پیچھے جا کے بیان کر دینا جو بات اس کے اندر موجود ہے بھلے وہ بری ہو کتنی بری کیوں نہ ہو اور اس کے اندر موجود ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کر رہا تھا کوئی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے اب وہ لے جا کے آپ نے کہیں اور سنا دیا کہیں اور بتا دیا یا اس کے اندر کوئی عیب کی بات تھی اس کا کوئی عمل تھا وہ جا کے بتا دیا یعنی اس کے پیٹ پیچھے اس کا کیسی بھی انداز سے تذکرہ کر دیا اس کی کوئی بھی بات آپ نے جا کے کہیں اور پر رکھ دیا تو یہ غیبت ہے یہ چگلی ہے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے یہاں غور کیجئے کہ جو برائیاں ہیں اپنے بھائی کے اندر اس کو نکل کرنا اسلام میں جاہز نہیں ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو برائی نہیں ہوتی ہے یعنی ایک آدمی سے کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم وہ جا کے دوسرے کا پر نکل کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی چگلی ہے یہی غیبت ہے جبکہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ غیبت نہیں یہ تو بہتان ہو گیا کہ اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی بات نہیں وہ لے آ کے بیان کر دیں تو یہ تو بہتان ہو گیا بہت بڑا گناہ ہو گیا تو یہ تو حرام ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ غیبت چگلی کرنا کسی کی کوئی بات کو کہیں اور جا کے بیان کرنا یہ بھی ناجائز ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کے شکل میں اور آرڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمارے پاس تحریدی شکل میں سوالات کا ایک سسلہ ہے اسے ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کی بیوی اور اس کا ایک بھتیجہ اور تین بھتیجیاں ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا دیکھیں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہے اور اس کا ایک بھتیجہ ہے اور تین بھتیجیاں ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا تو دیکھیں تین رشتہ داروں کو اس میں گنایا گیا ہے ہو سکتا ہے اور بھی ہو انہوں نے نہ گنایا ہو تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کون کون سے رشتدار ہیں جو وارث بن سکتے ہیں تاکہ رشتوں کو اور رشتداروں کو گنانے میں آپ سے گلتی نہ ہو ہمارے بہت سارے بھائی اپنے طور سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ فلا فلا لوگ ہیں یہ حصے دار ہو سکتے ہیں تو انہی میں سے نام لکھ کے بھیج دیتے ہیں جبکہ کوئی اور بھی موجود ہوتا ہے جو وارث بن سکتا ہے لیکن اسے منشن نہیں کرتے ہیں تو برحال ہمارے پاس جو سوال ہے اور سوال میں جو رشتداروں کی لشت دی گئی ہے وہ تین ہے بیوی ہے بھتیجہ ہے اور بھتیجیاں تو اس میں جو تیسے نمبر پر انہوں نے بھتیجیوں کو ذکر کیا تو یاد رہیں کہ یہ وارث نہیں ہوتی ہیں بھتیجیاں وارث نہیں ہوتی ہیں یہ نہ صحاب الفروض میں آتی ہیں اور نہ ہی اسوا میں آتی ہیں اس لئے ان کو حصہ مل ہی نہیں سکتا ہے باقی جو دو لوگ ہیں ایک بیوی ہے اور ایک بھتیجہ ہے تو انہی دونوں کو مییت کا مال ملے گا بیوی کو کتنا ملے گا بیوی کو چوتھائی ملے گا کیونکہ مرنے والے کی اولاد یہاں پر نہیں ہے جو مرنے والے کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی ہوتا ہے ایک بھتا چار ہوتا ہے اور مرنے والے کی اولاد ہوتی ہے مییت کی مہارس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ مہارس مرد ہے تو اس کی بیوی کا حصہ ہوتا ہے ایک بھتا آٹھ یعنی آٹھوہ یہاں اولاد نہیں چوتھائی ملے گا یعنی ایک بٹا چار بیو کو ملے گا اور اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ مل جائے گا بھتیجے کو تو طریقہ یہ ہوگا کہ جو مرنے والا ہے اس کا کل مال چار حصوں میں باٹ دیا جائے گا ان چار حصوں میں سے ایک حصہ اس کی بیوی کو دے دیں گے اور باقی جو تین حصہ ہے یہ اس کے ایک بھتیجے کو دے دیں گے اس کے دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرائض میں یعنی جب طرقہ تقسیم کرو تو سب سے پہلے ان کو حصے دو جن کا حصہ اللہ نے متین کیا تو ان میں بیوی کا حصہ اللہ تعالی نے متین کر دیا ایک بٹا آٹھ اس کنڈیشن میں اس لئے پہلے بیوی کو ایک بٹا آٹھ دے دیں گے آگے حدیث کہتی ہے فما بقیہ کہ اساب الفروز کو دینے کے بعد تیشدہ حصے والوں کو دینے کے بعد جو بچ جائے تو حدیث کہتی ہے فما بقیہ فلعولا رجل انذکر کہ جو بچ جائے وہ میت کے قریبی مذکر رشتہ دار کو دے دو تو یہاں پہ بھتیجہ کا ذکر ہے اور بھتیجہ یہ میت کا قریبی مذکر رشتہ دار ہوتا ہے بھتیجہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا بیٹا بھائی کا بیٹا ابن الاخ اشقیق ہو یا لے اب ہو تو بھائی کا بیٹا ہے تو اس کو دے دیں گے لیکن یاد رہے کہ اگر بھائی بھی زندہ ہو تو یہ بھتیجہ کو نہیں ملے گا یعنی بیوی کو دینے کے بعد بھتیجہ کو تب دیں گے جب اس کا کوئی بھائی زندہ نہ ہو کب مرتے وقت یعنی جب موریس فوت ہوا ہے تو اس وقت اس کا کوئی بھائی موجود نہ ہو بھتیجہ ہو تو بھتیجہ کو ملے گا لیکن اگر اس کا بھائی اس وقت موجود تھا گرچہ بعد میں مر چکا ہو تو پھر یہ بھتیجہ کو حصہ نہیں ملے گا بلکہ جو مر رہا ہے اس کی موت کے وقت اس کا جو بھائی زندہ تھا اسی کو حصہ ملے گا امید ہے کہ آپ کے جاب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال لکھتے ہیں دوسرا سوال ہے کیا زکاة کے طور پر غریبوں کو راشن خرید کر دے سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ زکاة کے طور پر یعنی ہمارے پاس جو زکاة کا مال ہے ہم نے اپنی سیونگ پر جو ڈھائی پرسن زکاة دینی ہے تو وہ قیش کے شکل میں مال کی شکل میں دینی ہے لیکن مال کی شکل میں نہ دیتی ہوئے اس مال سے اگر ہم کچھ خرید لیں راشن خرید لیں وہ کسی قریب کو دیں تو یہ درست ہے کی نہیں یہ سوال کیا جا رہا ہے تو میرے بھائی یہاں پر میں واضح کر دوں کہ یہ بہت بڑی بھول اور بہت بڑی گلتی ہے کہ لوگ زکاة کے پیسوں سے راشن خرید کے لوگوں کو باڑھتے ہیں یہ گلت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے راشن باٹنا لوگوں کی مدد کرنا ہیلپ کرنا بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اور زکاة کی جو ایک دوسری قسم ہے نفلی زکاة اس سے یہ کام کرنا چاہیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کریں راشن دیں جو چاہیں دیں لیکن زکاة کی جو پہلی قسم ہے عالی قسم ہے فرض زکاة تو یہ ذہن میں رہے کہ زکاة کی دو قسم ہے ایک فرض زکاة نفل زکاة تو جو نفل زکاة ہے اس سے آپ راشن کھری کے دیں جو کرنا ہے دیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو فرض زکاة ہے جو ایک خاص مقدار میں خاص شکل میں واجب ہوتی ہے جو عام درسل لوگ رمضان میں اس کا حساب کر کے کلکلیشن کر کے نکالتے ہیں تو یہ جو فرض زکاة ہے یہ فرض زکاة آپ کو مال کی شکل میں گریب کو دینا ہے اس زکاة کو آپ کوئی اور شکل دے کر آپ راشن کھری لیے آپ کپڑا کھری لیے کوئی جو کھری لیا وہ لے جا کے کسی گریب کو تھما دیا آپ کو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس گریب کو مال جانا تھی اسلام چاہتا ہے کہ اسے آپ مال دیں اس مال کو آپ کوئی خاص شکل نہیں دے سکتے وہ غریب فیصلہ کرے گا کہ اس مال سے اس کو کیا لینا ہے اس کو راشن لینا ہے اس کو کپڑا لینا ہے اس کو دواء لینا ہے کیا اس کی ضرورتیں وہ غریب ریسائٹ کرے گا آپ نہیں تے کرو گے آپ کو صرف زکاة کا پیسہ دینا ہے اس پیسے کو غریب کیسے استعمال کرے گا یہ غریب تے کرے گا آپ نہیں تے کرو گے تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو لوگ بھی ابھی اس لکڈ آن میں بہت سال لوگوں نے زکاة کے ذریعے راشن باتا ہے یہ جزمہ بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے کچھ لوگوں نے زکاة کے علاوہ بھی مال پیسوں سے باتا ہے یہ بہت اچھی چیزیں لیکن یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جو عام نفلی صدقات ہیں عام خیرات ہیں عام زکاة ہیں اس سے تو آپ رشن دے دو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو سواب ملے گا کسی وہ بھی دو آپ کو سواب ملے گا لیکن جو فرزکاة ہے فرزکاة میں آپ کسی طرح کا کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا آپ کو مال نکالنا ہے اور مال گریب کو دینا ہے بعض علماء نے بہت ہی خاص شکل میں اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی جمعیت ہو کوئی تنظیم ہو اور وہ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ مستحق ہیں پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو راشن دیا جائے وہ اس کی طلب کرتے ہیں تو اب ان کی نیابت میں ان کی طرف سے ایک کام کرتی ہوئے کہ پیسہ ڈائریک نہ دیتی ہوئے اس کا راشن لے کے دے دیا تب تو یہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی غریبوں نے خود یہ کہہ دیا خود یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم کو راشن ہی چاہیے جہاں آپ کو پتا چل گیا کہ ان کو راشن ہی کی ضرورت ہے اور راشن ہی مانگ رہے ہیں آپ نے اس پیسے سے راشن لے کے دے دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جہاں پر غریب ایسا مطالبہ نہ کریں اور ان کی یہ مانگنا ہو کہ ہم کو راشن چاہیے بلکہ ان کی خواہش یہ نظر آئے کہ وہ پیسہ ہی لینے کو ترجیح دیتے ہوں تاکہ وہ اپنے مرضی کے مطابق اپنے ضرورت کے مطابق جہاں چاہیں سرف کر سکیں تو ایسے لوگوں کے لئے اگر اب زکاة کو اس مد میں نکالتے ہیں غربہ اور مساکین والی مد میں نکالتے ہیں تو آپ اس کو پیسے ہی کے شکل میں دیں گے آپ اسے راشن کے شکل میں نہیں دے سکتے ہیں باقی کسی اور مد میں آدمی فی سب اللہ والی مد میں نکالتا ہوئے ایک الگ چیز ہے لیکن غربہ اور مساکین کی مد میں اگر کوئی زکاة نکالتا ہے کہ ہم غریب کو دینے کے لئے زکاة نکال لیں تو پھر غریب کے پاس پیسہ جانا چاہیے مال جانا چاہیے اس مال کو آپ استعمال کرو اور آپ یہ تک کرو کہ اس سے کیا چیز خرید کے غریب کے گھر میں جانا چاہیے یہ بہت بڑی خیانت ہے یہ بہت بڑی غلط بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیتر مال کھول کے رکھا ہے یا ٹرشٹ بنا کے رکھا ہے وہ لوگوں سے بغیر کسی خوف کے بغیر اللہ سے ڈرے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ لاؤ ہم کو زکاة کا مال دو ہم اس کا راشن لے کے غریبوں میں باتیں گے لوگ پیسہ دیتے بھی ہیں یہ لیتے بھی کام کرتے بھی ہیں سمتے بہت نیک کام ہو رہا بہت اچھا کام ہو رہا جبکہ بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے زکاة کا جو سسٹم ہے اسلامی جو سسٹم اس کو تباہ کیا جا رہا ہے غریبوں کے ساتھ اتیاجار ہو رہا ہے تو یہ کام رکھنا چاہیے ایسے کسی ٹرشٹ کو ایسے کسی بیتر مال کو اگر آپ غریبوں کی مد میں پیسہ نکال کر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو قطعی پیسہ مت دیجئے جو آپ کا زکاة کا مال لینے کے بعد اپنی طرف سے تیہ کرتے ہیں کہ غریب کو کیا دینا ہے یہ بہت غلط بات ہے ہاں اگر آدمی نفلی صدقہ دے رہا ہے اتیاج دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آدمی اپنے طور سے غریب کے دے دے لیکن آپ جو فرض زکاة وہ دے رہے ہیں تو غریب کے پاس مال جانا چاہیے آپ تیہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس شکل میں ہم اس کو دیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ غریبوں کی اپنی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب ایک انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانے کی ہوتی تھی کھانا ایک بنیادی ضرورت تھی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دور میں میرے بھائیوں غریب کے لیے کھانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک آدمی کوشش کرنے کے بعد کھانا کہیں سے حاصل کر لیتا ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ بھی گھرانا محفوظ نہیں ہے کوئی بھی گھرانا بیماری پروف نہیں ہے چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو کوئی بھی ہو بیماریاں ہر گھر پر جو ہے حملہ کرتی ہیں چاہے وہ غریب ہو کیسا بھی ہو اور غریبوں کو اس کو جھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے بھائی کھانے کا مسئلہ تو بہت طریقے سے حال ہو جاتا ہے لیکن وہ جو بیچارے بیمار ہیں اپنے بچوں کا علاج کیسے کرائیں اس کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں اس لیے میرے بھائی زکاة کے نظام کو بگاڑنا نہیں چاہیے بلکہ جو اللہ کا اصول ہے اللہ اس کے رسول کا بتائے وہ اصول ہے اسی اصول کے طرح مال آپ کو نکالنا ہے اور مال ہی غریب کو دینا ہے آپ اسے راشن وغیرہ کے شکل میں تبدیل کر کے قطعیمت دیجئے غریب کو دیجئے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس مال کو ہمیں کس طرح سے استعمال کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ ہم سے اپنا سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو آرڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریر شکل میں اپنے سوالات بھیجیں البتہ یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو کی شکل میں محصول ہوں گے ہم ان کو جوابات کے لئے پہلے چنیں گے اس کے بعد آرڈیو والے سوالات دیکھیں گے اور اس کے بعد تحریری سوالات کو جواب کے لئے منتقاب کریں گے البتہ اگر خواتین سوالات پوچھنا چاہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ویڈیو یا ایڈیو کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات ہم تک بھیجیں یا آپ کے گھر میں جو کوئی دوسرے آبابوں آپ کے بھائے وگرہ ہوں تو ان کے ذریعے اپنے سوال ریکارٹ کر کے ہم کو ویڈیو کی شکل میں بھی آپ احسان کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے جواب دیں گے سوال پوچھتے ہوئے اس کے آداب کا بھی خیال لکھیں آپ کوشش کریں کہ آپ وہی سوالات کریں جو زندہ ہوں جن کی ضرورت ہو جن کا تعلق عمل سے ہو فرضی سوالات آپ بلکل نہ کریں اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ سوال پوچھنے سے پہلے شروع میں یا آخر میں اپنا نام یا اپنا تعریب بھی مختصر طور پر آپ پیش کر دیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم کو سوال پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو صحیح جواب ہے کتاب سنت کی رشنی میں وہ جواب ہم آپ تک پہنچائے ناظرین آئیے اب اگلے سوالات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں اگلا سوال ہے کیا بگئر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ بگئر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں کی نہیں چھو سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں چھو سکتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تعظیم کے لیے اس بات کا احتمام کرتا ہے کہ بیگر وجو کی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا بیگر وجو کی اس کو نہیں چھوے گا اور پھر وہ اس کا حوصلہ بھی پاتا ہے وضو بھی کرتا ہے اس کے بعد ہاتھ لگاتا ہے پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ باوضو رہے پاک صاف رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص جواز پر عمل کرنا چاہے اور قرآن کو چھونا چاہے بیگر وجو کے یا اس کو پڑھنا چاہے تو وہ بیگر وجو کے چھو سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں رہی بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا دلیل ہیں کہ بیگر وجو کے قرآن آدمی چھو سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے تو میرے بھائی اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو شخص یہ پابندی لگائے گا قرآن پڑھنے سے پہلے باوضو ہو جائے تو جو یہ شرط لگائے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل دے ہمارے بہت سارے لوگ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کس مسئلے میں دلیل کس کو دینی ہے اور کس مسئلے میں دلیل نہیں دینی ہے تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن کو وضو کے ساتھ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو ضروری ہے قرآن کو پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ وہ ایک پابندی لگا رہا ہے کسی انسان پر پابندی لگا رہا ہے اور ایک انسان اصلاً بری ہوتا ہے پابندیوں سے اس پر پابندی لگانے کے لئے قرآن و حدیث کی دلیل چاہیے اور اگر قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہے تو اللہ نے قرآن پڑھنے کے لئے کہا اللہ اس کے رسول نے قرآن پڑھنے کے لئے کا وہ پڑھ سکتا ہے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں تے کی گئی ہے پڑھنے کے لئے قرط کے لئے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی گئی ہے تو آپ کو نوتی شرط لگانے والے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ وضو ہو کے قرآن پڑھے اور وہ وضو ہو کے ہی قرآن کو ہاتھ لگائے تو آپ کو دلیل دینا ہوگا اگر آپ دلیل نہیں دے سکے تو بائی ڈیفالڈ وہ چیز اس کے لئے جائز ہوگی یعنی اس چیز کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن مجید کو بے غیر وضو کے ہاتھ لگانے کے لئے بے غیر وضو سے پڑھنے کے لئے کوئی دلیل ہو اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بائی ڈیفالڈ اس کے لئے جائز ہے اصلاً یہ چیز جائز ہے اور جو پابندی لگائے گا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لائے کہ یہ کرنے کے لئے یہ چیز ضرورت ہے مثال کے طور پر کوئی عورت حالت حیز میں ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت روزہ نہیں رہ سکتی یہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی تو دیکھیں اس مسئلے میں گوھر کیجئے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ حائزہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی یا حائزہ عورت روزہ نہیں رہ سکتی وہی دلیل دیتا ہے یعنی دلیل کون دیتا ہے جو پابند کر رہا ہے کہ اس کے لئے کنڈیشن چاہیے نماز پڑھنے کے لئے روزہ رکھنے کے لئے خاص کنڈیشن چاہیے اس کے بغیر عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں دے سکتی تو جس نے یہ کنڈیشن تے کیا وہ دلیل دیتا ہے تو ایسے ہی کسی میں مسئلے میں کوئی خاص چیز تے کرنے کے لئے لازم ہے کہ آپ دلیل دیں اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو چیز بائی ڈی فائی جائز ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کیا بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو بے شک بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے البتہ وضو کرے تو بہتا ہے یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس طرح کی جو سختیاں لوگوں نے ضروری کر رکھی ہیں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے اس کا ایک خطرناک انجام یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا نہ پڑھتا آپ دیکھیں بہت سارے گھروں میں قرآن مجید ہوتا ہے لیکن تاک پہ اس کو سجا کے رکھ دیا آتا ہے تو وہ جو بہت ساری وجوہات ہیں قرآن نہ پڑھنے کی ہاتھ نہ لگانے کی اس میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ لوگوں نے یہ کنڈیشن لگا کے رکھی ہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے وضو ہونا ضروری ہے اب بندہ نہ تو وضو کرتا ہے نہ قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے حالانکہ اگر ان کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بگر وضو کے قرآن چھوا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں قرآن موجود ہے کبھی بھی ان کا موٹ کیا اور ان کو دل لگا قرآن پڑھنا چاہیے قرآن اٹھائیں گے پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے تقویٰ کے جوش میں ہم کو ایسی پابندیاں نہ لگائیں کہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی روک دے یہ غلط بات ہے کہ جو تھوڑا بہت کر سکتا تھا اس پہ بھی اپنے پابندی لگا دیا تو یہ غلط بات ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی صفائی سترائی کے اعتمام کرے وضو کے ساتھ رہے بلکہ بہتر تو ایک آدمی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے جیسے ہی اس کا وضو ٹھٹے اس کو رینو کر لے فوراں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ہر شخص کو اس کا پابند کر دینا اور ہر کام کے لئے اس کو ضرور کر دینا یہ مناسب نہیں ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کبھی بہت خطرناک ہوتا ہے اس لئے ہم کو اعتدال کے ساتھ اور وستیت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور لوگوں کو بھی اعتدال ہی پر رکھنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جوپ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال ہے کہ نمازی کے آگے کتنی دور سے گزر سکتے ہیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو کتنے فاصلے سے گزر آ جا سکتا ہے تو دیکھیں اس بارے میں حدیثوں میں آپ دیکھیں گے تو دو طریقی روایتیں ملتی ہیں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترہ رکھا ہوا ہے تو اس سترے کے آگے سے آدمی گزر سکتا ہے اس میں ذرا غور کیجئے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے سترہ رکھے ہو سترہ کا محل کیا ہے سترہ کہاں رکھے گا سزدہ کر رہا اس کے آگے سزدہ گاہ کے آگے سترہ رکھے گا تو یہ حدیث ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سترہ رکھا ہوا ہے تو سترے کے آگے سے وہ گزر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں دوسری طرف ایسی حدیثیں ہیں جس میں ایک آگے آئے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے یہ دو طریقی حدیث ہے اگر ہم ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو جگہ ہے یعنی جہاں سے آدمی گزر سکتا ہے وہ سترہ کا جو محل ہے جو جگہ ہے اس کے آگے سے آدمی گزر سکتا ہے یعنی ایک روایت ایسی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ یعنی آدمی جہاں کھڑا ہے وہاں سے لے کر جہاں سزدہ کر رہا ہے اس ایریے سے کوئی نہیں گزر سکتا اس کے باہر سے گزر سکتا ہے اور دوسری حدیثوں میں کیا ہے کہ نمازی کے آگے سے آدمی نہیں گزر سکتا ہے ان دونوں کو اگر ہم ایک ساتھ ملا کے دیکھیں تو ریجلٹ ہی آتا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑ رہا ہے تو جہاں پہ سترہ رکھنی یہ جگہ ہے چاہے وہ سترہ ہو چاہے نہ ہو اس کے آگے سے گزر سکتا ہے کیوں کیونکہ سترے کی موجودگی میں اس کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے اور سترے کا مقصد کیا ہے سترہ کوئی مطلب کوئی انٹی وائرس قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آدمی نے سامنے سترہ رکھ دیا تو کوئی بھی گزرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سترہ نہیں تھا تو گزرنا کوئی مسئلہ تھا سترہ اصل میں ایک علامت ہے سترے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ سلاح ایریا ہے یعنی آدمی نماز پڑ رہا یہ اس کا ایریا ہے تمہیں اس کے آگے سے جاننا ہے وہ ایک سگنل کا کام دیتا ہے ایک اشارے کا کام دیتا ہے سترہ ایک نماز پڑ رہا سترہ بتاتا ہے کوئی سامنے سے جا رہا تو سترہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں اس کے اندر سے نہیں جانا ہے اس کو وہاں سے جانا ہے اب اگر سترہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے اس لئے آدمی تھوڑا احتیاط کر کے دور سے جائے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر سترہ نہیں رکھا تو تاہاں ہدے نگاہ یعنی جہاں تک آدمی کی نگاہ جائے وہاں سے گزر نہیں سکتا ہے یہ بلکل غلط بات حدیث میں ایسی کوئی سرات نہیں ہے کہ سترہ نہ ہو تو بھی آدمی کہیں سے بھی نہیں گزر سکتا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو سزدہ کرنے کی جگہ ہے اتنا ایریا سر مسلکہ ہے اس سے زیادہ اس کے جگہ نہیں ہے اس لئے اگر وہ سترہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے اگر آدمی گزرنا چاہے تو اس کے آگے سے گزر سکتا ہے اور اس کے جو اندر کا ایریا ہے وہاں سے آدمی نہیں گزر سکتا ہے چاہے سترہ ہو چاہے نہ ہو یہ ذہن میں رکھیں اگر سترہ ہے تو بھی اندر کے ایریا سے نہیں گزر سکتا ہے ایسا نہیں کہ سترہ رکھ دیا تو اب آگے سے جاں نماز پڑھ لیا وہاں سے کوئی بھی جائے نہیں نہیں گزر سکتا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سترہ رکھ کے نماز پڑھ لیا پھر بھی کوئی اندر سے گزرنا چاہے اس کو روکو اس کے ساتھ کتال پر آمادہ ہو جاؤ اس کو مت گزرنے دو تو اندر سے یعنی جو نماز کا ایریا ہے مسلی کے پاؤں اور سزدہ گائے کی بیچ کا جو ایریا ہے اس بیچ سے کوئی نہیں گزر سکتا چاہے نمازی نے سترہ رکھا ہو چاہے سترہ نہ رکھا ہو اور سترے کے باہر کا جو ایریا ہے یعنی آدمی کے قدم اور سزدہ گائے کی بیچ کا جو ایریا اس سے آگے کا جو ایریا ہے وہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے چاہے نمازی نے سترہ رکھا ہو چاہے سترہ نہ رکھا ہو تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک آدمی جو نماز پڑھلا ہوتا ہے جہاں وہ سزدہ کرتا اس کے آگے کی جو جگہ ہے وہاں سے کوئی بھی گزر سکتا ہے ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے لیکن ہمارے یہاں باللوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی نہیں گزر سکتا ہے سترہ نہیں رکھا تو پورا راستہ بلوک ہے اس کے لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے امید دیکھے آپ کو جو مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے وقت کیا ازان ضروری ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ازان دینا ضروری ہے شاید آج کے حالات کہتے ہیں سوال پوچھا جارہا ہے کہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے یعنی مسجدوں میں نماز بند ہے تو گھر میں آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ازان دینا ضروری ہے تو دیکھے گھر میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو ازان دینا ضروری نہیں ہے بلکہ اقامت بھی ضروری نہیں ہے فرانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے ایک حدیث سعی مسلم کی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں کچھ لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ تھے جماعت کے ساتھ نماز پڑی تو اس میں یہ الفاظ ہیں فَلَمْ يَعْمُرْنَا بِعَذَانِ وَلَا اَقْامَتِ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اس وقت جو ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑی تھی اس میں نہ آزان کہنے کا حکم دیا تھا نہ اقامت کہنے کا حکم دیا تھا تو اس طرح سے گھروں میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ آزان دیں ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا بھی ایک اثر ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی علاقے میں ہیں اور اس علاقے میں مسجد کی آزان آپ کو سنائی دے رہی ہے تو کسی وجہ سے آپ کو گھر پہ نماز پڑھنا ہو تو پھر وہ آزان آپ کے لئے کافی ہے آپ کو اپنے گھر پہ الگ سے آزان دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو سوال ہے کہ کیا گھر میں نماز پڑھتے وقت آزان ضروری ہے تو جواب اس کا سادہ سائیے کہ آزان ضروری نہیں ہے البتہ اگر کوئی آزان دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں آزان دے سکتا ہے ایک روایت تو بڑی مشہور ہے کہ آپ سے سننے یہاں تک کہا کہ کوئی بیابان ہو جنگل میں ہو اور اکیلے ہو اور آزان دیتا ہو اور نماز پڑھتا ہو تو جب اکیلے وہ بھی جنگل میں آزان دینے کی بات ہے تو گھر میں اگر کسی نے آزان دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی ہنگامہ نہ ہو کوئی فتنہ نہ ہو اگر گھر میں آسانی کے ساتھ آزان دی جا سکتی ہے اس سے کوئی فتنے فضاد کا اندیشہ نہ ہو تو آدمی چاہے تو آزان دے اقامت کہے اور نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دونوں صورتیں جائز ہیں یعنی اگر گھر میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہیں تو آزان دے کر نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ چاہیں آزان نہ دے دونوں شکلیں جائز ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں کافی وقت ہو گیا گھر والے اسرار کر رہے ہیں یہ موجودہ صورتحال میں لوگ ڈاؤن کو ایسی کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ گھر میں بہت زمانہ ہو گیا جمعہ کی نماز ہم نے نہیں پڑھی اور گھر والے اسرار کر رہے ہیں کہ گھری میں پڑھ لو بار بار جمعہ کی نماز چھوڑ رہے تو کیا گھر میں ہم جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے آج کی دور میں زیادہ علماء یہی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ گھروں میں جمعہ کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ آپ اس کی جگہ پہ زہر کی نماز پڑھیں گے لیکن دوسری طرف کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں واجب ہے ضرور جمعہ کی نماز پڑھنا اگر کوئی رخصت پر عمل کرنا چاہے تو رخصت پر عمل کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی جمعہ کی نماز پڑھنا چاہے گھر میں تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ جمعہ کے قیام کے لئے نماز کے اطبعر سے اگر کوئی شرط لگائی آ سکتی ہے تو بس اتنی ہی جماعت ہو کیونکہ ایک حدیث ہے کی بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہو سکتا تو اگر کتنے بھی افراد ہوں دو ہی کیوں نہ ہوں تین افراد ہوں تو وہ جماعت ہے تو جب جماعت پائی گئی جہاں بھی جماعت پائی جائے وہاں جمعہ قائم کیا سکتا ہے اس کے علاوہ جو اور شرط لگائی آ سکتا ہے مثلا مسجد کی شرط اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مسجد کے علاوہ بھی اگر لوگوں کا مجمعہ جمعہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مخصوص تعداد چالیس کی تعداد ہونے چاہیے اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کچھ لوگ شہر کی مطلب بہت ساری شرطیں ہیں ایک لمبا سسلہ ہے کہ لوگوں میں اختراف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جماعت کے لئے یہ ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کچھ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے لیکن حقیقت میں صرف ایک ہی حدیث ثابت ہے کہ بغیر جماعت کی جماعت نہیں ہو سکتا اس لئے جماعت ضروری ہے اگر جماعت ممکن ہے کئی افراد کا استعمال ہو گیا تو وہاں پہ جماع کی نماز ہو سکتی ہے اب اگر کوئی کہتا نہیں گھر میں جماع کی نماز پڑھنے کی دلیل دیجئے تو اصل میں اس کو دلیل دینا ہے اس کو دلیل دینا ہے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو یہ پابندی لگانے والے کہ گھر میں نہیں پھلان جگہ جماع ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جماعت کے علاوہ بھی اگر کوئی شرط لگاتے ہیں کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں جماعت کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں یہ بھی ایک کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو دلیل دینا پڑے گا اگر آپ دلیل نہیں دے سکے تو آپ جماع کے قیام سے نہیں رو سکتے تو خلاصہ یہ ہے کہ جماع کے تعلق سے ایک ہی شرط ملتی ہے کہ جماعت ہو وہ شرط اگر پائے گی تو کہیں پہ بھی جماع کی نماز ہو سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے آثار بھی ملتے ہیں وہ مسجدوں میں نہیں جا سکتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ ان کو جواب دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں جماع کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر لوگ کہیں پر بھی جماعت بنا سکتے ہوں تو وہ جماعت بنا کے جماع پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی ایک اور اثر ہے انس دن مالک رضی اللہ کا کہ وہ مسجد سے بہت دور رہا کرتے تھے تو کبھی تو مسجد میں پہنچ جاتے تھے جماع کے لیے اور کبھی مسجد نہیں جا سکتے تھے تو جب مسجد نہیں جا سکتے تھے تو گھری پہ جماع کی نماز پڑھتے تھے اس اثر کے بارے میں ایک اور مفہوم ہے جو لوگ دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں اس پر ہماری نظر ہے لیکن بہرحال یہ بھی ایک مفہوم ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے لیکن انس رضی اللہ کی یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جماع کی نماز ہو سکتی ہے گھروں پر ہو سکتی ہے یہ آثار ہیں ان آثار کے علاوہ ایک اہم دلیل یہ ہے کہ جماعت کے علاوہ کوئی اور شرط ہے ہی نہیں جو آپ لگا سکے اگر اسی کوئی دلیل ہوتی کہ جماعت کے علاوہ یہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط ہے یہ بھی شرط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جب ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتے تو خلاصے کے علاوہ میں ہے کہ گھر پر بھی اگر کچھ افراد جمعہ کی نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو قائم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حریش کی بات نہیں ہے اور اگر نہیں قائم کرنا چاہتے ہیں کسی تکلیف کسی وجہ سے اور رخصت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جمعہ کی جگہ پہ زہر کی نماز پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات اور ان کے جوابات پر اکتفا کرتے ہیں اور آخر میں ہم آپ کے سامنے پھر واضح کر دیں کہ آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم کو پوچھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیں اس پر آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں یا آئیڈیو کی شکل میں یا تحریش شکل میں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو یا آئیڈیو کے شکل میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم ان کو جواب کے لئے پہلے منتخب کرتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ ویڈیو یا آئیڈیو ہی میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں اور سوالات کے تعلق سے اس کے جو آداب ہیں اس کا بھی آپ خیال لکھیں کہ آپ کوئی سوالات کریں جن کی آپ کو ضرورت ہو فرضی سوالات نہ کریں اسی طرح سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوال کرتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کے کوشش کریں اسی پر آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب السنت کے مطابع زندگی گزارنے کے توفیق تعالیٰ فرمائے آمین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی